بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صبح ہی صبح میاں بیوی کا حب جگڑا ہو گیا بیگم صحبہ عظبناک ہو کر بولی باز بہت کر لیا برداش آپ میں مزید ایک مینڈ ہی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میاں جی بھی تیش میں تے بولے میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تھنگ آ گیا ہوں دفتر سے میں واپس آؤں تو مجھے نظر نہ آنا گھر میں اپنا تین دبا یہاں سے نکلو بیوی اپنے گھر گئی تو ماں نے کہاں بندے کی پتر بن کے آرام کر وہاں تیری بڑی بہن بھی اپنے میاں سے لڑ کے آئی تھی وہ اسی زید میں طلاق لے کر بیٹی ہوئی ہے آپ تُو نے بھی وہی ڈرامہ شروع کر دیا ہے حبردار جو ادھر قدم بھی رکھا تُو نے سلا کر لے میاں سے وہاں بھی اتنا بھی برا نہیں ہے ہر کسی کو یہ دلدار ملتا نہیں ماں نے نال جنڈی دکھائی تو وہ بیگم کے ہوش ٹکھانے اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی جب رو کر تھک گئی تو دل ہلکہ ہو چکا تھا میاں کے ساتھ لڑائی کا سین سوچا تو اب نے ہی کافی غلطیاں نظر آئے مو دو کر فریش ہوئی ہے اور میاں پسندیدہ ڈیش بنانا شروع کر دیا اور میاں کی پسندیدہ ڈیش بنانا شروع کر دی ساتھ سپیشل کیر بھی بنا لی سوچا شام کو میاں جی سے معافی مانگ لوگی اپنا پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے شام کو میاں جی گھر آئے تو بیگم نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ تھا میاں جی کو ہشگوار اخساس ہوئی کانا کانے کے بعد میاں جی جب کیر کھا رہے تھے تو بولے بیگم کبھی کبھار میں بھی زیادتی کر جاتا ہوں تم دل پر مت لینا بندہ بشیر ہوں اسہ آ ہی جاتا ہے عیشق تیرے انجام پر رونا آیا میاں جی بیگم سے خوش ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ دل ہی دل میں اپنے ماں کو دعائے دے رہی تھی ورنہ تو جذباتی فیصلے نے گھر ہی تباہ کر دینا تھا اور کیا ہو سکتا ہے عورت کے عقل تو اتنی ہوتی ہے پہلے مرد کو غصہ دلاتا ہے پھر وہ گھر چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے بعد میں پچتاتی ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپس میں صلحہ مشورے سے کام لیا کرے میاں بیوی کو چاہیے موسیقی